گاندھی کو مسجد میں لاکل ممبر رسول پر بٹھایا جاتا ہے اگر کوئی ہندو مر جائے تو اس کی جے کی بولی بولی جاتی ہے اس کی مردہ اور ناپاک لاش کو اٹھا کر مر گھر تک لے جایا جاتا ہے نام لیا جا رہا ہے اسلام کا نام لیا جا رہا ہے خلافت کا نام لیا جا رہا ہے ترکوں کی مدد کا لیکن قوم وہ اسلام کا خلاف کیا جا رہا ہے آپ نے فرمایا کہ میں ایسی کوئی تحریک میں حصہ نہیں لے سکتا کہ جس میں گاندھی کو ممبر رسول پر بٹھایا جائے جس میں ایک مشرق کو مسجد کے اندر لایا جائے فرمایا کہ میں ایسی تحریک میں حصہ نہیں لے سکتا میرے دوستو یہ وہ زمانہ تھا انڈین نیشنل کانفرنس کا دار دورہ تھا اور کوئی بھی دو قومی نظریہ کی باق کرنے کے لیے تجال نہ تھا اے امام البریلوی سلام ہو آپ کی ذات گرامی پر اور خدا کی بے شمار رحمتیں ہو آپ کے برقدے منور کر کہ آپ نے دو قومی نظریہ اس وقت پیش کیا جب برے صغیر ہندوستان اور پاکستان کی فدائیں خموش تھیں میرے دوستو یہ تو عالی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ کی سیاسی بصیرت قوت نظریہ قوت فکریہ تھی جس کے نتیجے میں ہمیں پاکستان بلا میرے بزرگوں میرے دوستو ابھی ابھی میں نے عرض کیا کہ اے خانے وال کے رہنے والوں تمہاری رسائی حضرت شیخ الحدیث محدث آدم پاکستان رحمت اللہ تعالی عنہ تک ہوئی مظہر عالی حضرت کو تم نے جانا اور اس کے بعد عالی حضرت تک تمہاری رسائی ہوئی عالی حضرت کو تم نے پہچان دیا عالی حضرت کی ذاتی گرامی کیا ہے عالی حضرت کا مقام کیا ہے اس سلسلے میں چند باتیں آز کروں حضرت مولانا عبدالقادر پدائیونی رحمت اللہ تعالی عنہ اہل سنت کے بہت بڑے فادل بہت بڑے بزرگ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے اس زمانے میں عالی حضرت کو رضی اللہ تعالی عنہ کو سلنیت کا میجار کرا لیا ماشاء اللہ اس زمانے میں بھی جن لوگوں کی زمان پر عالی حضرت کا نام ہوتا تھا جو لوگ عالی حضرت کے بابستہ ہوتے تھے سمجھ لیا جاتا تھا کہ یہ آدمی سنی ہے یہ آدمی صحیح اللقیدہ ہے حضرت مولانا رحمت اللہ تعالی عنہ عبدالقادر پدائیونی رحمت اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کون سنی ہے اور کون وہابی ہے کون صحیح اللقیدہ ہے اور کون فاسد اللقیدہ ہے اس کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ مولانا احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ جس کی ذران پر آپ کا نام آ جائے یا جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اگر اس کا چہرہ چمک اٹھے اس کا چہرہ حشاس ہو اس کا چہرہ بشاس ہو اس پر فرہت اگر تعلی ہو جائے اگر وہ مسرور ہو اگر وہ خوش ہو تو یاد رکھو اس کا خوش ہونا اعلیٰ حضرت کے نام پر اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ یہ محب الرسول ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے اعلیٰ حضرت کی ذاتِ گرامی اس صدی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا میار قرار دی گئی یہی وجہ ہے کہ علماء نے فرمایا کہ دو سو صدی میں اتنی جانعیت کا کوئی ایسا انسان کامل پیدا نہیں ہوا کہ جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اس انداز میں پیش کیا اللہ پورا میرے دوستو پوری کائنات اور کائنات کا چپا چپا آپ جدھر بھی دیکھئے آلہ حضرت رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی ہے آپ کا نام نامی ہے یہ سب کچھ صدقہ ہے میرے دوستو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کا یہ سب کچھ صدقہ ہے حضور غوثل العظم سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی غلامی کا میرے بذرگوں میرے دوستو آلہ حضرت بارہ سو بہتہ ہجری پس شوال بعد نماز زہر پیدا ہوئے ہفتے کا دن تھا آپ خود ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہفتے کا دن سفر کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ جو آدمی ہفتے کو سفر کرے اس کے لیے حدیث میں زمانت دی گئی ہے جان و مال کی فرمایا کہ اس فقیر کا یوم ولادت بھی ہفتہ ہے آمین اللہ میرے دوستو اللہ تعالی نے عالی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہو کہ علم اور فضل کی زمانت اللہ نے اپنے فضل و کرم سے کس طرح لی اندازہ کیجئے کہ ایک لڑکا بارہ سو بہتر میں پیدا ہو اور پیدا ہونے کے بعد صرف چار سال کی عمر میں قرآن پاک پڑھ لے صرف چھ سال کی عمر میں وہ ممبر پر میلاز شریف پڑھے آٹس فاؤنڈ کی عمر میں ہدایت نح جیسی مارکت لارا کتاب اس کو صرف پڑھے نہیں بلکہ اس پر حاشیار بھی لکھے اندازہ چیجئے انداز پتلا رہے ہیں کہ قدرت کے ہاتھوں سے اللہ حلمت کو سمارا جا رہا ہے انداز یہ پتلا رہے ہیں کہ مشیط ایزدی اپنے مجدد کو تیار کر رہی ہے اللہ اللہ اداعیں یہ بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مجدد میعت حاضرہ کو مدلت اسلامیہ کے لئے حق و باطل کا مہیار بنا کر خدا کی قدرت پیش کر رہی ہے اس لئے کہ جہاں تک انسان کی بصیرت کا تعلق ہے جہاں تک انسان کی محنت کا تعلق ہے میرے دوستو محنتیں یہاں خد ہو جاتی ہیں انسانی عقل کام نہیں کر رہی کہ آٹھ سال کا لڑکا ہدایت النہو پڑھے اور صرف پڑھے ہی نہیں بلکہ اس پر آشنا لکھیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پڑھا کر پڑھا کر عالم پڑھا کر دنیا میں بھیجا تھا یہی وجہ ہے کہ آلہ حضرت نے سب کچھ میرے دوستو ملا لیکن یہی خرماتے رہے کہ یہ سب کچھ کرم ہے حضور غوثن العادم کا یہ سب کچھ کرم ہے اللہ اللہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسین جانتے ہیں کہ دس سال کی عمر شریف نے آلہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہوں نے مسلم جیسی کتاب مسلم السبوت اصول فقہ کی وہ معلکت العرہ کتاب ہے جو علامہ محب اللہ بحاری نے لکھی علامہ محب اللہ بحاری کی یہ دو کتاب ہیں سلم اور مسلم یہ وہ کتاب ہے جس نے تھائیس سو برس سے درس نظامی کے آدھے نصاب پر قبضہ جمع رکھا ہے ان دو کتابوں نے آدھے نصاب پر قبضہ جمع رکھا ہے آلہ حضرت نے اس مسلم کو پڑھا اور اس پر حاشیہ لکھا آلہ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد خاتم المحققی مولانا نکھ اللہ نے ان کے گھر میں عیل بھی دیا تھا فضل بھی دیا تھا دین کی بھی ریاست دی تھی اور دنیا بھی بھی ریاست دیا انہوں نے تریوزہ کنی نہیں کی انہوں نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا انہوں نے کسی سے کچھ مادا نہیں بلکہ دنیا کو دیا مال بھی دیا علم دیا فضل بھی دیا اور اے امام البریل بھی خدا کی بے شمار رحمتیں ہو آپ پر کہ آپ نے کائنات کو محمد الرسول اللہ کی محبت سے مالا فال کر دیا دولت دولت اس کا مصطفیٰ دے دی کس قدر ہے غنی رضا میرا دولت اس کا مصطفیٰ دے دی کس قدر ہے غنی رضا میرا ان کے غناء کا کیا کہنا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اللہ آپ نے اس طرح تقسیم کی کہ جو بھی آلہ حضرت کی بارگاہ میں گیا وہ محب الرسول ہو گیا جو بھی آلہ حضرت کی بارگاہ میں پہنچا آلہ حضرت کی بارگاہ میں وہ تو بڑی بارگاہ تھی آلہ حضرت کی تلامتہ کی تلامتہ آلہ حضرت کے غلاموں کے غلام کی بارگاہ میں جو پہنچ گیا وہ بھی محب الرسول ہو گیا دس سال کی عمر میں یہ دس سال کی عمر میرے دوست تو وہ ہے کہ اسی بردے سے غیر ہندو پاپ کے حضرت مولانا عبدالحیصہ لکھ نبی رحمت اللہ تعالیٰ دس سال کے بعد دس سال کی عمر میں آپ نے قرآن شریف حفظ کیا آلہ حضرت دس سال میں مسلم جیسی کتاب کو آپ نے پڑھا آپ اپنے والد سے پڑھتے اور پڑھنے کے بعد اس پر حاشیہ لکھتے والد ماجد نے اس مسلم پر حاشیہ لکھا اور اس حاشیہ پر آلہ حضرت پر حاشیہ لکھا خاتم المحققین جب آلہ حضرت کو پڑھاتے اور مسلم کو آپ دیکھتے